اسلام علیکم آج بنائیں گے مٹر آلو کا پیلا پلاؤ ایک دم سمپل اور آسان طریقے سے خوشبودار شاندار ٹیسٹی پلاؤ بن کر تیار ہوگا آپ اسے آلو مٹر کی تحری بھی بول سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بنائیں گے ایک کوئی کوالا بوندی کا رائتا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے بنانا ہے یہ پلاؤ تو یہ ایک وسل لے لیا ہے ہم نے اور اس میں آئل ایٹ کر دیں گے ہاف کپ کے اتنا میں آئل لے رہی ہوں آپ گھیبیں بھی اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی آئل گرم ہو جائے گا سابود کھڑے گرم مسالے ایٹ کر دیں گے تو ایک چمچ زیرہ لیا ہے میں نے صفحے زیرہ ایک بڑی الائچی تین چھوٹی الائچی بادیان کا ایک پھول آٹھ دستانے کالی میٹس کے چار پانچ لانگ دو دالچینی کے پیس لیے ہیں اور دو تیز پتے ایٹ کر دیں گے ہلکا سا کریکل ہو جانے دیں گے مسالوں کو اس کے بعد ہم اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے تو ایک میڈیم سائز کی پیاز کو لمبائی میں چوب کر لیا تھا پیاز کو ہمیں اتنا فر ڈن کلر کی ہو جائے پیاز پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ایٹ کر دیں گے لیس مدرک کا پیسٹ تو ون ٹیبل سپون ایک بڑا چمچ بھر کے میں یہاں لیس مدرک کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو بھی چند سیکنڈ کے لیے بھون لیں گے تو فیلیم کو لو ٹو میڈیم رکھنا ہے ہائی فیلیم پہ رکھنا نہیں تو پھر جل جائے گی پیاز و لس مدرک تھوڑا سا میں نے پانی ایٹ کر دیا ہے جس سے جلے نا اور یہاں پر لے لیا ہے پا ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ ہلدی پورڈر لیا ہے ون ٹی سپون لال مکش پورڈر بنینا ہاف ٹی سپون دھنیا پورڈر ون ٹی سپون زیرہ پورڈر یہ سارے مسالے اس میں چلے جائیں گے کوئی بریانی مسالہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ایٹ کریں گے اس کے بعد بھی بہترین بن کر تیار ہوگا تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اور مسالوں کو آپ کو اچھی طرح سے بھنائی کر لینا ہے دانے دار ہو جائے مسالہ بھن کے اس میں ٹامٹر ایٹ کر دیئے دو لمبائی میں چوب کر کے رفلی آپ کو چوب کر کے ڈال دینا ہے کوئی ٹامٹر کو باری چوب نہیں کرنا ہے اور بس تھوڑی دیر کے لیے ٹامٹر ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو مکس کر لیں گ ایک سے دو منٹ کے لیے اب اس میں ایٹ کر رہی ہوں میں مٹر تو چار سو گرام میں نے یہاں مٹر لیے فریش مٹر لیے آج کل تازی فریش مٹر سیزن ہے بہت آ رہی ہے اور اس مٹر ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سالٹ ایٹ کر رہی ہوں میں یا ورن اہا ہاف ٹی سپون باقی ہم چاول ڈالنے کے بعد بات میں ٹیسٹ کر کے بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو نمک میرش آپ دونوں چیزیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے لیج آپ کو کتنا تیغہ پسند ہے اس حساب سے ڈوانک ڈالنے کے بعد اور مٹر ڈالنے کے بعد بھی میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی ہاف کب کے اتنا اور اسے لو فلم پہ ساتھ آٹھ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جس سے مٹر جو گل جائے مٹر کے آئے ہارڈ آرنے لگی ہے بھی تو چاول کے ساتھ گلتی نہیں ہے کچھی کچھی رہ جاتی ہے تو وہ کھانے میں مزیدار نہیں ہوتی ہے تو پہلے مٹر کو گلا لیں گے ہم تھوڑا سا جس سے چاول کے ساتھ پھر کمپلیٹ ہو جائے تو سات منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا میں نے اب فلم کو ہائی کر لیں گے اور واپس سے اس کو ہائی فلم کر کے ہمیں بھون لینا ہے اسی میں میں ایٹ کر دوں گی آلو تو دو بڑے سائز کے آلو لیے تھے ان کو بڑے بڑے سی کیوپس میں نے کٹ لیا ہے بہت سا چھوٹے کیوپس میں نہیں کٹیں گے نہیں تو پھر وہ ٹوٹ جائیں گے چاول کے ساتھ اور بس ہائی فلم کر کے ہمیں تب تک بھون لینا ہے جو پانی ہے اس میں وہ سوک جائے اور اوائل جو ہے لگ ہو جائے مسالے سے تین سے چار ہری میرش ایٹ کر دینا ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے بھی یہ ہری میرش بھی تو تھوڑا چٹ پٹا سا منزدار سا بنتا ہے نا تو کھانے میں یہ اچھا لگتا ہے پیلا پلاو اور بس سیڈ ڈالنے کے بعد دیکھی میں نے اس کو اتنا بھون لیا ہے آپ دیکھ سک رہے ہوں گے جو ہے ریلیز ہونے لگا ہے مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور آلو کے ساتھ بھون ہے تو آلو میں بھی ٹیسٹ بہت اچھا جائے گا اب ہم اس میں اتنا پانی ایٹ کر دیں گے جتنے ہم نے چاول لیے ہیں اس حساب سے پانی ایٹ کرنا ہے تو آپ جس طرح کے چاول لے رہے ہیں کون سے چاول لے رہے ہیں اپنے چاول کے حساب سے آپ اس میں پانی ایٹ کریے گا میں نے یہاں تین کپ چاول لیے ہیں تو چار کپ پانی ایٹ کیا ہے کیونکہ میں نے چاول کو آدھا گھنٹہ پہلے سے بھیگا کے رکھا تھا اور وہ چاول پانی بھی تھوڑا کم پیتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بوائل آنے دینا ہے جیسی بوائل آ جائے گا اس میں چاول ایٹ کر دینا ہے تو میں نے یہاں لانگ گرین باسمتی رائز لیے ہیں اس کو آدھا گھنٹہ پہلے سے دھو کے اور بھیگا کے رکھ دیا تھا جس سے یہ اچھی طرح سے گلے میں بھی آسانی ہو جاتی چاول پک کے لمبے بھی تیار ہوتے ہیں کھلے کھلے سے اور پانی کم لگتا ہے جب بھیگا کے رکھ دیتے ہیں دیکھئے ہم جو نمک تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں نمک اور ایٹ کر دیا ہے تو اس ٹائم پہ آپ کو نمک ٹیسٹ کر لینا ہے پانی کا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں نمک کم ہے تو پھر آپ اس میں نمک اور ایٹ کر سکتے ہیں بس اب اس کو کور کر کے ہائی فلم پہ ایک بہائل آنے تک چھوڑ دیں گے اور یہاں دیکھی میں گرم مسالہ ڈالنا پھول گئی تھی تو جلدی سے مجھے یاد آیا تو پھر میں نے جلدی سے کور ڈھککن ہٹا کے اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ڈال دیا ہے میں نے تو پھر چاول پک کے تیار ہو جاتے تو پھر گرم مسالہ ڈالنے کی جگہ نہیں بچتی تھوڑا پانی تھا تو میں نے جلدی سے گرم مسالہ ڈ چھوڑ دیا ہے میڈیم فلم پہ اب دیکھیں پانی ایک دم سوکنے لگا ہے ہلکے ہلکے سے بابلز آ رہے ہیں اور ہلکے ہاتھ سے اس کو اوپر نیچے کر دیں گے جس سے پانی نیچے چلا جائے تھوڑی سی اس ٹیم اس طریقے سے نکال دیتے ہیں تو چاول بیٹھتے نہیں بکھرے بکھرے سے بنتے ہیں کھلے کھلے سے اور بس ہلکے ہاتھ سے چلانے کے بعد اس کو واپس سے ہم کور کر دیں گے تو آپ اس ٹائم پہ الومنیوم فائل بھی لگا سکتے ہیں دم دینے کے لئے چاول کو آپ کپڑا بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ دم نہیں ہو پائے گا اور دس سے بارہ منٹ کا دم لگا دیں گے تو یہاں دس سے بارہ منٹ ہو جکے ہیں لو فلم پہ آپ کو دم لگ چاول کا جب دس سے بارہ منٹ ہو جائیں گے تو بس یہ دیکھیں مزیدار سے یہ کھلے 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 چاول بن کر تیار ہیں لیکن ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ نہیں کریں گے چلیے ابھی اس میں ایک اور کام کرتے ہیں جو بہت ہی مزیدار لگتا ہے اس ٹائم پہ اگر آپ اس میں دیسی گھی ایٹ کر دیں گے تو بہت ہی زائقہ اس کا ڈبل ہو جائے گا پلاو کا تو یہاں چار سے تین سے چار چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ ضرورت کے حساب سے گھی ڈال دیجے دیسی گ چلیم کو آف کر دیا ہے میں نے کور کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے بعد میں ڈش آؤٹ کر دیں گے جب تک بناتے ہیں رائتہ تو دیکھیں یہاں بوندی کا رائتہ بنانے کے لیے میں نے دہی لے لیا ہے دیگر سو گرام آپ اپنے ضرورت کے حساب سے دہی کام یا زیادہ کتنا بنانا ہے وہ آپ ساری چیزیں ضرورت کے حساب سے لیجے کتنے میمبر ہیں گھر میں کتنا کون کھاتا ہے اس حساب سے یہاں نیم گرم پانی لے لیا ہے ایک چھوٹی کٹوری کے برابر میں نے یہاں پر لے لیا ہے بوندی اور اس کو دو منٹ کے لیے نیم گرم پانی میں ہلکے سے گنگونے پانی میں بھگا کے رکھیں گے اور ب بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہیں تو پھر کھانے میں مزیدار نہیں لگتا ہے رائتہ تو بس ایک چھنی سے پانی نہ جائے گرم اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اگر گرم پانی دہی میں چلا جائے گا تو دہی پھٹ جائے گا اور اس کو میکس کریں گے اب یہاں پر لگ رہا ہے تھوڑا سا گھڑا ہے جس رائتہ تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیجئے یا تو نورمل ٹیپ وارٹر ایڈ کر دیجئے تو پھر ہلکا سا تھنڈا تو اس سے رائتہ بہت اچھا رہے گا ٹیسٹی بنے ہوگا تھنڈا تھنڈا سا اور یہاں ایڈ کر رہی ہوں میں رائتے کا ہی مسالہ ہے یہ ہلدی رام کا جو پیکٹ آتا ہے رائتہ بونڈی کا اس کے ساتھ ہی مسالہ نکلتا ہے اگر آپ کے پاس یہ ہے تو یہ ایڈ کر دیجئے اوپر تھوڑا سا سالٹ بھی ڈال دیا ہے میں نے یہاں پر اگر نہیں ہے تو پھر کالی میرش چاٹ مسالہ کالا نمک یہ سب مکس کر کے ایڈ کر دیجئے تھوڑی سی لال میرش بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہر دھنیا اور ہری میرش اور پودینے کے پتے بھی باریک چوب کر کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے یہ ساری چیزیں ایڈ کر دی ہیں یہ ہمارا کوئیک والا ایک دم مزیدار سا بونڈی کا راتہ بن کے تیار ہے اس کو سائٹ پر رہیں گے اور پلاو کو کر دیں گے دیش آؤٹ تو یہ بہت ہی مزیدار سا بکھرے بکھرے چاول والا آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک دانہ چاول کا بکھرا ہوگا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور اس ٹائم جب تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کوئی بھی کھانا بناتے ہیں تو دس منٹ کا ریسٹ دے دیجئے اس کے بعد ڈش آؤٹ کریے تو اس کی جو خوشبویں ہوتی ہیں وہ کھانے میں برقرار رہتی ہیں تو دیکھیں شاندار سا خوشبودار شاندار بہترین سا ٹیسٹی ہمارا مٹر آلو کا پلاو بن کر تیار ہے اس کو میں نے سرک کیا ہے بونڈے کی رائتے کے ساتھ ہرے دھنیے کی فریش چٹنی بنائیے بہت ہی مزیدار لگتی ہے اس کے ساتھ اور ساتھ میں بنا لیئے یہاں پر سیلیڈ ککڑی کی اور اپنا ٹاماتر وغیرہ ڈال کے بنا لیئے مزیدار سی اور آپ کا یہ لنچ یا ڈینر بہت ہی مزیدار ہو جائے گا سردیوں کے موسم میں لنچ میں بنائیے دوپیر کے ٹائم کھانے میں اس طرح کے کھانے بہت اچھے لگتے ہیں گرمہ گرم اور بنانا بھی ایک دم آسان ہے سردی اتنی زیادہ ہو رہی تو آپ سمپل سا یہی کھانا بنا لیں گے تو آپ کا کھانا کمپلیٹ ہو جائے گا تو بہت ہی آسان ہے بنانا کوئی بھی بریانی مسالہ بغیرہ اس میں میں نے استعمال نہیں کیا یہ بہت ہی ضائعکے دار بن کر تیار ہوا ہے تو ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویڈیو ریسپی میری اچھی لگی ہوگا اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کریں بنا بلکل نہ جائیں میں پھر ملتی ہوں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ till then اللہ حافظ